سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ہے اور میں لائے ہوں آپ کے لئے کے بہترین مجرب عمل جس کا نام دشمنی جدائی کے لئے ہے مجرب عمل تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئیں تو لالکلر کا بٹن دبا کر کے ہمارے چینل کو فریم سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے ساتھ میں والا ایکن بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے دوستو الحمدللہ اجمع آپ کے لئے بہترین اور مجرب عمل لے کر کہا ہوں جدائی دشمنی کے لئے دوستو اگر کوئی شخص کسی سے نجائز محبت و پیار اگر کرتا ہے یا کسی عورت کے کسی شخص ہے نجائز تعلقات ہیں یا کئی شخص آپ کے جان کے دشمن ہیں آپ کو برواد کرنے میں لگے ہیں ان تمام کے بیچ جدائی کرانے کے لئے الحمدللہ بہت بہترین مجرب عمل ہے دوستو یاد رہے کہ جائز کام ہی کے لئے کرنا ہے نجائز کے لئے ہرگز ہرگز نہیں کرنا ہے نجائز کام کے اندر دوستو بہت سارے نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے جائز کام کے لئے میری طرف سے پوری اجازت ہے آپ اس کو استعمال کیجئے گا الحمدللہ یہ عمل بہت بہترین طاقتور اور پاور فل ہے الحمدللہ آزمودہ ہے استعمال کیجئے فائدہ اٹھائیے عمل کے جو عصول ہے دوستو وہ یہ ہے کہ دوستو آپ کو اپنا لباس اور آپ کو اپنا خیال اور آپ کو اپنا جسم سب کو پاک و صاف کرنا ہوگا اور دوستو یہ عمل کرنا ہے آپ کو سٹرڈے یعنی کہ ہفتے سنیچر کے دن سنڈے یعنی کہ اتوار کے دن ٹیوزڈے یعنی کہ منگل کے دن ان تینوں دنوں میں سے دوستو یہ عمل آپ کسی دن بھی کر سکتے ہیں یاد رہیں دوستو اگر عمل کا ایک دن کا عمل ہے صرف آپ کو ان تینوں دنوں میں سے کسی ایک دن عمل کرنا الحمدللہ کام ہو جائے گا دوستو اگر ایک بار میں اگر کام نہ ہو تو جو ہے آپ عمل میں کمی کمی نہ سمجھیں اما الحمدللہ بہت پہترین مجرب ہے اگر کچھ کمی رہ جائے تو دوستو کام ہونے میں کچھ دیری ہو جائے تو تھوڑا صبر کریں اگر ایک بار نہ ہو تو دوستو دوبارہ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ العزیز دوبارہ میں ضرور کامیابی آپ کو حاصل ہو جائے گی دوستو اگر کبھی کبار اگر انسان کو کامیابی اگر نہیں ملتی ہے تو اس میں کچھ مسئلحات خدا ہوتی ہیں یا دوستو عمل میں کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے جو ہم پوری نہیں کر پاتے ہیں دوستو الحمدللہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو سٹرڈے یعنی کتبار ہے نا سٹرڈے سنڈے کوئی دن کے بارہ بجے دوستو یہ عمل آپ کو کرنا ہے میں آپ کی سکرین پر دکھا دوں یہ جو میری ٹھیک ہے یہ نظر آ رہا ہے اس کو دوستو لائی السی دین وغیرہ پتہ نہیں ہے نا بہرحال آپ کے علاقے میں کیا بولتے ہیں آپ کو میں نے اسی طریقے سے جم کر کے دکھا دی آپ اس کو صحیح طریقے سے آپ اس کو دیکھ لیجیگا ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کو لینا ہے لینے کے بعد میں دوستو آپ کو جانا ہے قبرستان ٹھیک ہے پاک و صاف لباس کرنے کے بعد میں وہیں سے کہیں سے جو ہے دوستو نیم کی پتیاں توڑ کر کے اپنے پاس رکھنی ہے کچھ نیم کی پتیاں اپنے موہوں میں جو ہے رکھ کر کے دوستو یہ عمل آپ شروع کرنا ہے عمل کا طریقہ یہ ہے کہ دوستو دو پرانی قبر کے بیچ میں قبرستان جانے کے بعد دو پرانے قبر کے بیچ میں آپ کو بیٹھنا ہے بیٹھنے کے بعد دوستو آپ کو آپ کی سکرین پر جو قرآن مقدس کی آئی صورت نظر آ رہی ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو میں نے حصول برکت کے لیے پڑھا ہے مگر آپ کو بسم اللہ ہرگز ہرگز نہیں پڑھنی ہے صرف آپ کو جو ہے آپ یہاں سے شروع کر دینی ہے لئیلا فی قریشن ایلا فیہم ریحلت الشیطائی والصیف فلیاعبدو غبہذا البیت اپعمہو مجوعم و آمنہم من خوف ٹھیک ہے دوستو یہ دوستو آپ کو پڑھنا ہے تین سو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ کے پاس جو رائی دینی جو بھی ہے آپ کے پاس میں سامنے رہی گی پڑھنے کے بعد میں دوستو ان جن دونوں کے بیچ میں جدائی کرانی ہے ان دونوں کے نام لینا ہے اس رائی پر دم کر دینا ہے یعنی کہ پھونک دینا ہے دوستو پھر اس کو سمحال کر کے رکھنا ہے جن دونوں میں جدائی کرانی ہے ان کے بیٹھنے کی جگہ دوستو تھوڑے سے دانے بس ڈال دینے ہیں انشاءاللہ العزیز جیسے ہی وہ شخص بیٹھیں گے یا اس پر وہ اپنا اگر قدم وغیرہ بھی اگر ان کا رکھا جائے گا تو الحمدللہ اللہ نے چاہا تو ان کے بیچ میں جو جو نجائز تعلقات نجائز محبت یا جو نجائز رشتیں اللہ اور اس کے فضل سے جو ہے سب ٹوٹ جائیں گے ان کے بیچ میں جو دوہستو ایسی آدعوت ہو جائے گی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے دوستو الحمدللہ یہ عمل آزمودہ ہے استعمال کیجئے گا جائز کام کے لیے میری طرف سے پوری اجازت ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری جو محنت کفل ہے وہ آپ کے لائک کے بٹن پر دبانا ہے اس ویڈیو کو پر دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہو سکتا آپ کے ایک شیر سے کسی کا بھلا ہو جائے میں دعا کرتا ہوں آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کی پریوار کی حفاظت فرمائے السلام علیکم